بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین اکرام حضرت خاجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیام سے ہوئے ہیں طریقت میں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ تھے ابتدا میں بہت زیادہ دولت مند تھے لیکن سود خور تھے ہر روز تقاضہ کرنے چلے جاتے جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے ایک روز کسی مکروز کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس کرز ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے البتہ بکری زبا کی تھی اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے اسے پکا لو بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے اس کا بھی بندوبست کر دو آپ رحمت اللہ علیہ دوسرے کرزداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو آپ رحمت اللہ علیہ نے اندر ہی سے اس سائل کو چھڑک دیا سائل چلا گیا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے ہنڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے یہ ماجر دیکھا تو حیرت صدر ہے گئے اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب پرپا کر دیا اسی وقت صاحب کا بے رہ روی سے توبہ کی ایک روز باہر نکلے راستہ میں بچے کھر رہے تھے انہوں نے خاجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا آگے سے ہٹ جو حبیب سودخور آ رہا ہے ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے یہ سنا تو ترپ پٹھے ندامت سے سر چھکا لیا اور کہنے لگے کہ اے رب بچوں تک تو نے میرا حال ظہر فرما دیا خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی سب کرزداروں کا کرز معاف کر دیا اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گیا اور سائم الدہر اور قائم اللہر رہنے لگے کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش رہو حبیب العابد جاتے ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدد گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں مزدوری جو ملے گی لے آؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دن بر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر وپس آ جاتے بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کام معاملہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی عجرت دے دیا کروں گا فکر نہ کرو لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر دسویں روز مزدوری دیا کروں گا چنانچہ بیوی نے دس دن سبر کیا جب آپ دسویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرہ دیکھا امدہ امدہ کھانے تیار رکھے ہیں بیوی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ کس نے ایک وقت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی عجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور تین ہزار درہم نکت بھی بھیجی ہیں اور یہ بھی کہہ را بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو عجرت زیادہ دوں گا یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشکوار ہو گئیں خیال گزرا کہ خدا پاک نے ایک گنہگار بندے کی دس روز کی عبادت کا یہ سیلہ دیا اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے گا یہ خیال آتے ہی خلائے کی دنیا سے بلکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاستیں کی کہ اسرار الہی بے نکاب ہو گئے انعیت الہی کے نزول شروع ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درچہ مل گیا معزز ناظرین سامن کرم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتے بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسے قدر وسیلہ پائے گا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے اس لئے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے اسی میں ہماری نجات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین